موسیقی موسیقی خوش آمدی ناظرین میں حسد اللہ خان ہوں اور مرسد عارف نظامی صاحب موجود ہے نظامی صاحب آج کے دن کے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ چھے ایم این ایز اور چار ایم پی ایز پارٹی چھوڑی ہیں اگرچہ یہ اس طرح سے بڑی خبر نہیں کیونکہ یہ بڑا ایکشپیکٹڈ تھا اور آپ اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں تو بلکہ میں سنوا بھی دیتا ہوں کہ ہم پروگرام میں اس کا کس طرح سے ذکر کرتے رہے ہیں اور آپ نے کیا کہتا زیادہ سنوائیے خسرو بختیار کا اور کچھ لوگ بھی ہیں عاشق گوپانگ بھی ہیں بلال برک بھی ہیں ایسے ہوا یہ تھا جو میری اطلاع ہے کہ کچھ کافی دیر ہو گئی چند دفتے پہلے یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ایک تین جی گاڑیاں تھیں یہ رینڈ کروزرز ایک رضا آراد چلا رہے تھے جس میں پانچ ارکان ہیں قومی اسیمبلی تھے دوسری چلا رہے تھے خسرو بختیار اس میں پانچ تھے اور پیچھے دو اور تھے اور ایک اور صاحب جو بڑے اہم ہیں وہ سب کو لڑک کر رہے تھے چاہ دو حضرات جو ہیں وہ اس میں مثل یہ ورک صاحب کا بھی نام تھا اور میرے خلال سے لالکہ صاحب تو انہیں کہا میری والدہ کی طبیت خرا وہ تو در کسے گئے باقی رہ گئے دس پھر خان صاحب تشریف لائے انہوں نے جو ان کو لانے والے تھے صاحب وہ جو اصل صاحب تھے ان سے تو کوئی لیکس لیکن یہ لی اور ان لقوموں کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے ایویار ویلکم ایکسٹرہ اب اس میں سے گجرا والا سے تو ہو چکے اب میرے خلال سے اگلی وہ اگلا بورج یا بورجی وہ مقدوم خسرو و مختیار کیا ریاض بیرزادہ صاحب بھی کیا میں نے ہوا ابھی اور بھی بڑی کھیپ ہے ایسے میں تو پھر رضا حیات حراج صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ دوبارہ آزاد کی حیثے سے منتخب ہوتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں میں نے کس پارٹی میں جانا ہے یہ خسرو و خسار صاحب تو ایسی کرتے ہیں اور تقریباً اب نظام صاحب یہی رہا ہے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کو آزاد ایسے تو منتخب ہو کے اپنا لحامل پھر جیتنے والی پارٹی کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تو اب بھی انہوں نے پی ٹی ای میں شمولیت کو تو اعلان نہیں کیا نہیں یہ جو سکرپٹ ایس میں تھوڑی سی تربیم ہے کہ یہ جو خسرو و بختیار ہیں پچھلی با بھی آزاد منتخب ہوتے دو ہزار تیرہ کے لئے اس سے پہلے یہ کیو لیک کی ٹکٹ پہ آتے رہے ہیں ایک دو آرے بھی انڈک پہ ہیں تو وہ تو اصل بھی یہ پارٹی سب سے پاکستان میں جو ہے نا جڑھا جیتے ادنار جڑھا جیتے ادنار اب انہوں نے جو نئی چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا نعرہ لگایا ہے اس کی ازاز محرومی کا اور یہ بڑا کلکولیٹڈٹس کا نعرہ ہے اور میر بلکشیر مزاری جو خود بھی کرٹکر پرائم منسٹر رہے تھے مخصر مدد کے لئے جب میہ نواز شریف کی حکومت ٹوٹی تھی پھر وہ بہال ہو گئی تھی تو ایک ایک تقریباً مہینے کے لئے رہے تھے بڑے پرانے پارٹیشن ہیں اور ایک زبانے میں یہ بھوٹو صاحب کے ساتھ تھے پیپلز پارٹی میں پھر وہ بغاوت بھی کین انہیں اس زبانے میں اور مرنجہ مرنجہ آدمی ہیں ان کے بھائی ہیں شیرباز مزاری وہ بلوچ پارٹکس کرتے ہیں یہ پنجاب پارٹکس کرتے ہیں تو اب وہ نوے سال ان کی عمر ہے لیکن ان کی یہ تھوڑی رسپیکٹیبیلٹی کے لئے انہوں نے ایسے کی ہے یہ بہت بڑا چنک ہے یعنی تقریباً پینتالیس پر خلق سے اگر سائیوال کو بلائیں تو فورٹی سیون ساؤتہ پنجاب کے اہمینز ہیں صرف اور ابھی اور وقتیں بھی یقین گریں گی باقی رہا یہ احساس محرومی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بڑی انکم کم ہیں اور یہ اور وہ اب بھی جسم بات یہ ہے کہ خضر و مختیار صاحب نے اچھ پریس کانفرنس میں بھی کہا بھئی آپ پہلے مسلسل اقتدار میں چھلے آ رہے ہیں ہر حکمران جماعت کے ساتھ رہے ہیں آپ کی سیاستی وہ حکومتی چھلت ہے آپ نے پہلے منسٹر رہے یہ سٹریٹ فور فورن افیرز مشرف کے دور میں پھر ابھی یہ جو فورن الیشن کمیٹی کے چیئر میں ہیں یہ نیشنل اسیبلی میں تو ان لوگوں سب ہی ایسے ہیں یہ اور یہ سب کے سب میں ایک چیز اور قدر مشترک بتا ہوں آپ کو یہ سب کے سب بلکشار مزہر مزاری صاحب کو چھوڑ کے کیوں لیکس سے مراحض کر کے ان میں لے گئے تو ایزی کام ایزی گو لیکن یہ یقیناً یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے ان کے لیے اور ابھی یہ مزید میرے خیال ہے اس میں اور گھاو لگے گا ہاں لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی مختلف یا دلچسپ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنا الگ صوبہ بنانے کے محاذ بنانے کا اعلان کر دیا اب اس کا مطلب یہ ہے رامیش صاحب کہ اگر انہوں نے پی ٹی ایم شمولیت اختیار کرنی ہے یا کسی اور پارٹی میں تو ان کو ان کے نظریت سے اتفاق کرنا ضروری ہے تب ہی اس پارٹی میں جائیں گے ادر ویسی آزاد لڑے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا پاکستان میں نظریت وقت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں یہ لیکن پوپلر نعرہ ہے اس میں ماضی میں چلے جائیں تو ایک زمانے میں سید احمد ممہود اور جہانگی ترین کی سہزت کٹی تھی تو وہ بابا حیدر زبان جو ہیں ہزارے والے ہزارہ صوبے اور ان دونوں کو سپورٹ کر رہے تھے پھر احمد محمود پیپلز پارٹی بھی چلے گئے جہانگی ترین صاحب وہ در چلے گئے تو یہ بنا دلہ ویز دارہ ہے اس سے پہلے ایک ہوتے تھے لنگا صابتہ جونت لگا پیپلز پارٹی میں انہوں نے بھی ساؤت و پنجاب سرائی کی صوبے کا نعرہ لگایا تھا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ایک اور چیز جو میرے لیے ذرا بھی کنفیوزنگ ہے کہ پی ایم ایلین کی طرف سے دکا جائے گا کہ ان کو پر منٹ سرکار کی صرف رستی حاصل ہے کیا آیا کوئی پارٹی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مزید حصے بخرے کریں کہ ایک پوانٹ ایو ہے لیکن کہ پنجاب کو کاٹ کے مختلف صوبوں میں کر دینا چاہیے تقسیم مثلا ہزارہ صوبہ ہے در یہ صوبہ ہے بیچ میں پوٹو آر کی بھی بات ہوتی ہے یہ ایک بیلکنائزیشن آف پاکستان کی بات ہو سکتی ہے تو یہ اس موارے میں کہہ نہیں سکتا کہ آیا یہ it is playing with fire لیکن یہ سب کے سب traditional politicians ہیں کوئی یہ انقلاب بھی نہیں ہے یہ وہ مچھلی جو اقتدار کے اندر تیرتی ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے دیکھیں مگر مسئلہ یہ ہے نظامی صاحب اب اس میں کی signifiers ایک تو یہ ہے نا چلیں ان کا اپنا فیوچر کیا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن نون لکھوں تو بہرحال نقصان پہنچا رہے ہیں یہ تو میں نے ارز کیا نا آپ کو اور دیکھیں یہ جو سب سے پہلے جو سب سے ویک انڈر بیلی ہے کمزور جو link and the chain وہ ایسی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے مراجعت کر کے آئے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ساؤت پنجاب تو مشہور ہے اسیس کے لئے اب خسر و بختیار صاحب نے اپنی برحث کو انفرز میں یہ تسلیم کیا کہ بھی ہمارے کئی وزرعالہ آئے گورنر آئے شاہ محمد قریشی صاحب کے والد صاحب مثلا گورنر رہے ہیں قریشی صاحب خود پنجاب میں رہے تیزیر اور پولٹی مخدوم آشمین مصطبا قر وزیر اللہ بھی رہے گورنر بھی رہے پنجاب کے اور میں کئی نام لے سکتوں آپ کو کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی احساس محرومی میں جنوبی پنجاب کے سہزدانوں کی احساس محرومی میں اس کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جب جب وہ آئے اقتدار میں لیکن ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو دور مجھ آئیے اب یوسف جاگہ علانی جو ہے میں نے تو ذکر نہیں کیا تھا کہ آپ نے دیر کر دیئے کہ سب سے حالیہ اور تازہ مثال پانچ سال وزیراعظم رہے تقریبا بھئی سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ایشو کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ایشو یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ میرے خلصے ذرداری صاحب نے کہا تھا یا ناقدین جو ہیں پی ایم ایل این پر تنخید کرتے ہیں کہ جلٹی روڈ کی پارٹی ہے سارے فانڈز اگر سنٹرل پنجاب میں یا پوٹو آر میں لگ جائیں تو ساؤت تو پھر محروم رہا ہے جاتا لیکن بات یہ ہے کہ بلکو بلوستان کے سرداروں کی طرح یہی سہستدان جو ہیں یہ بھی ان کا خون چوس رہے ہیں ساؤت و پنجاب کا ایک اور کافلی کی صاحب ہوا کرتے تھے پروفیز مشرف دور میں انفرمیشن منسٹر تھے درانی صاحب کیا نام تھا ان کا بڑے سوفٹ سپوکن آدمی تھے جنہوں نے انہوں نے بھی ایک صبح بہار پور صبح کہ انہوں نے بھی تحریک چلائی اور انہوں نے بھی اقتدار کے سارے پورے سال ختم کرنے کے بعد آخر میں ان کو یاد آیا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پیسے لے لیا تھے جگہ سے کافی تارے وہ ان کو خرچ کرنے پر لگ گئے اور وہ اس لیے لیا گئے تھے کہ کسی غیر ملک کی طاقت نہ دیئے تھے کہ وہ مشرف صاحب کی گلڈی چڑھائیں گے ایک چیز جو ان سے پوچھنے کی ہے اس گروپ سے اگر ہمارا رابطہ خسرو بختیار صاحب سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ تو یہ نظامی صاحب کے یہ ظاہر ہے صبح بنانے کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی یہاں پہ بھی چاہیے صبح میں بھی اور آپ کو مرکز میں بھی چاہیے تو ان کو یہ کتنا فیزیبل لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے یہ بتب دس بارہ پندرہ لوگوں بتا ہے یہ نہیں کر پائیں گے یہ تو ایک دیکھیں سب سے بڑی بات اگر پولٹیکل سٹنٹ بھی ہے تو کیسے کیا فائدہ کرے گئے ہیں سٹنٹ تو ہے ہی بھئی اگر آپ اتنے بازویر ہیں اپنے صبح کے بارے میں تو جب الیکٹ ہو کے آئے تھے اب آواز اٹھاتے وزارتیں لینے کی بجائے عوضے لینے کی بجائے حکومتی فنڈ لینے کی بجائے آپ لڑتے ہیں صبح کے لیے اسیمبلی کے اندر پنتالیس سنتالیس امرز ہیں اس کے ساتھ ہزارہ کے بھی شامل ہو جائیں گے اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے باول پر سو بے لیکن کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو دو مہینے الیکشن سے پہلے مڈرورٹ ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے مگر ان کو فائدہ کس طرح کر رہے گا نظام صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک مختصف بریک ہمیں لینا ہے بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں خسرو بختیار صاحب جنہوں نے آج ہی مسلمین نون چھوڑنے کا اعلان کیا مصطافی ہو گئے اپنی نیشنل اسمبلی کے سیڑ سے اور اب وہ جنوبی پنجاب صبح محاس کے صدر ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خسرو بختیار صاحب جی خسرو صاحب کیسے بزار جائے ہیں جی بڑی مہربانی جناب یہ آپ نے جی آرے بھائی آپ خیریت سے یہ آپ کو صبح مبارک کو آپ کا بڑی دیر کا یہ پلان کہا لیکن این جبکہ آپ کے سابق لیڈر مہین نواز شریف مشکل مشکل میں بھنسے ہوئے ہیں آپ نے بغاوت کر دی اس کا تعلق سیاست سے یا نئے صبح سے صرف دو بڑی تلخ حقائق ہیں ایک تو جنوبی پنجاب کی جو اگر یہ ہم اب نہ کریں اس الیکشن سے پہلے تو یہ پانچ سال یہ ایشو پھر کوئی اور حکومت آکے اس کو ٹچ نہیں کرے گی اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ریزولوشنز آ جاتی ہیں اسیمبلیوں میں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انیشلی پہلے سپورٹ کیا لیکن کیونکہ پھر اور بہت ساری مسئلتوں میں جو تلخ حقائق اس وقت ہیں سب جنوبی پنجاب کے وہ بڑے سادہ ہے سمپل ایک ڈیٹا ہے ورلڈ بینک کا جو بتا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر غدبت کی سطح ستائیس فیصد ہے اور جنوبی پنجاب کے گیارہ میں سے دس ازلا کے اندر پورٹی تری پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا منہ یہ سر اگر یہ اس سے سیاست کو بالا تاک رکھ لیجئے وہاں ابھی میں نے ارز کیا رہیمیار خان میں پچیس ڈھائی سو نوکریوں کے لیے ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے ایک لاکھ پچیس سا لوگوں نے اپلائے کیا تو ایک غربت کی سطح ہے وہاں جی جی میں نے سنی دیا آپ کی پریس کانفرنس میں بھی باتیں تو یہ ساری بڑی آپ کی درست ہیں لیکن آیا آپ لوگ جو ہیں you are part of the problem اور part of the solution کیونکہ آپ سب لوگ حکومتوں میں رہے ہیں آپ کے کم از کم دو ایک وزیر اعلیٰ تھے اور گورنر نے مصطویٰ خرصہ پہ وزیر اعظم یوزا گلانی صاحب اتنے لوگ وزرقیز ملٹی ہے ہمارے دوست شاہ محمد قرشی بھی وہاں سے ہیں ان کے والد صاحب نے بھی بڑی خدمات خدمات سر انجان دی تو یہ جو ایک تو سارے پاکستان میں ہی میں کہوں گا کہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں لیکن یہ جو جنوبی پنجاب کی جو پسپاندگی ہے اس کا کچھ آپ کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے نا تھوڑی تھی سر میں آپ درست فرما رہے ہیں میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ ہمیں تو جنوبی پنجاب کے اکثر خاندان اقتدار کی بڑے اہم عودوں پہ رہے ہیں لیکن اس کے بددری تیس سال سے وہاں جو یہ پسپاندگی ہے اس کو ہم ایڈریس کرنے میں ناکام رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اور فنڈز کی مرکزیت یہاں سینٹرل گارمنٹ میں ہوئی سیکنلی سر اسے اگلا جو ضروری ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا فیڈریشن کی سٹنٹننگ کے لیے آپ کو اور ایڈمیسٹریٹیو یونٹس کی ضرورت ہے یا نہیں آج پنجاب نئے سینسز کے تحت ففٹی ٹو پسنٹ ہے پاکستان کی عبادی کا پوری دنیا میں خطے میں نہیں سر پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک سب نیشنل یونٹ فیڈریشن کے اندر جس کی ففٹی ٹو پسنٹ ہو تو فیڈریشن کو بھی ہم نے سٹنٹن کرنا ہے اور یہ صوبوں کی بحث انیس سو تہتر کا جو آئین بنا اس میں جو طریقے کار دیا گیا وہ آیا اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے بیک ڈراب میں تھا ایس پاکستان کا بنگلہ دیش بننا تو اس وقت کی جو سپ اس کو اس لیے چالیس سال کے اندر ہر سب نیشنل مومنٹ کو سیپریٹس مومنٹ کے تحت اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور ایڈمنسٹریٹیو چیلنجز بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت اور یہ بفقہ تقاضی ہے یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک پولٹیکل پلٹفارم ہو اگلا الیکشن آنے والا ہے آپ نے اگلا الیکشن لڑنا کیسے ہے آپ کے بارے میں یہ بھی خبریں تھی کہ پی ٹی اے کے ساتھ بھی آپ کے رابطے ہیں کچھ ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہیں آپ کسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں آزاد حیثیت میں آپ لوگ لڑیں گے کوئی اپنی پارٹی ریجسٹر کروا کے لڑیں گے کیسے الیکشن لڑنا ہے اگلا جی سر ایک تو آپ کو شاید علم ہو کہ پچھلا الیکشن بھی میں آزاد حیثیت سے جیتا اور دو سیٹوں سے جیتا تو پارٹی کی کوئی الیکشن اسیمیو تک پہنچنے کے لیے اللہ کا مہربانی ہے اور وہاں کے لوگوں کی مہربانی ہے کہ ان کی ایک وابستگی ہے اعتماد کرتے ہیں ہماری سیاست پہ آپ سے میری مراہ سر آپ کے پورے گروپ سے ہے اسیمیو میں پہنچنے کے لیے پارٹی یہ گروپ میں آپ دیکھیں تو جو اپنے تاہر تاہر اقبال صاحب بھی آزاد جیتے ازغر علی شاہ صاحب بھی آزاد جیتے نصرلہ دریشق صاحب بھی آزاد جیتے تو کئی ایسے اور ایسے بہت سارے ایم این ایز اور وہاں کے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں جیت سکتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو صرف ایک نقادی ایجنڈا رکھا ہے وہ ہے جنوبی پنجاب صوبہ محاض اور صوبے کا قیام اگر پارٹیوں کے اندر چلے جائیں گے تو پھر وہی جی وہی ڈگر ہوگی جو پہلے چلتی رہی ہے پھر اور پیورٹیز سامنے آ جاتی ہے اور یہ مقصد ابھی بھی خبر آئی ہے کہ بحصد بخاری صاحب کی فیملی نے کہا کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا تو یہ آپ کا پکی خبر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں سب بحصد بخاری صاحب نے میرے ساتھ پریس کانفرنس میں اپنے استیفے کا اعلان کیا ہے یہ ڈاکیومنٹیڈ ہے سر ویڈیو کی اوپر ہے اچھا پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پریشن جالا جارہا ہے اچھا خضروز صاحب میں آپ سے یہ بات کرنا جاتا تھا نہیں سب نہیں وہ بلکل ساتھ ہے یہ میں اگلے سیناریو پہ جا رہا ہوں آپ نے بالکل ماضی کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب لوگ آزاد آکے جو پارٹی حکومت بنائے گی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے ماضی میں کیا نہیں سر اس وقت تو ہمارا اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ عوام سے بات کریں گے وہ ہے کہ نئے صوبے کے قیام کیلئے کیا وہ ہماری اس ایفٹ پہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اگر وہ اعتماد کریں گے اور ہم ریٹرن ہوتے ہیں ناشنل اسیمبلی میں اور پروینشل اسیمبلی میں تو ہمارا ایک ایجنڈا ہوگا کہ حلف برداری کی تقریب کے بعد پہلی اسیمبلی کے سیشن میں اس نئے صوبے کے قیام کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے اگر ہم اس قانون سازی میں ناکام ہوئے تو ہم ضرور سپریم کورٹ کا دستخد دیں گے دروازے کو کیونکہ 1973 کے آئین جیسے میں نے آپ کو عرض کیا یہ اس کے بیک گراؤن میں ایس پاکستان اور بنگلہ دیش کی ڈس میمبرمنٹ تھی اس لیے صوبے بنانے کا جو طریقے کار ہے وہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے جب تک ٹوٹل کنسنسز نہ ہو گل کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر آپ نے دیکھا کہ اس میں میجر پولٹیکل پارٹیز جو بھی اس وقت ہے چاہے نون لیگ ہے پی 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 ہے پی ٹی ہے ان کو بھی مجبوراً ایک سٹانس لینا پڑے ان کو بھی ایک سٹانس لینا پڑے جنوبی پنجاب کی اوپر پیوز پارٹی نے تمہیں خلال پہلے سے اس پہ لیا ہوا ہے اگر کوئی اور جماعتیں ہم سے نیگوشیٹ کریں گے اور اگر وہ ہمارے اس پوائنٹ کو ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہمارے ساتھ اگر کوئی اگریمنٹ کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹیننگ ڈیویلوپ صحیح ہے تو خسرم صاحب اب آپ کا جو روڈ میپ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے جو مجوریٹی پارٹی ہوگی اس سے آپ باتچیت کریں گے ان کو آپ کو ضرورت ہوگی آپ ان کو کنونس کر لیں گے کہ جناب آئیے پہلے آئین میں آمنڈمنٹ کریں صبح بنانے کا راستہ آسان بنائیں اور اس قوضے میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور آپ ان کی پارٹی جوئن کر لیں گے یہ ہے آپ کا پلان جی ہم جنوبی پنجاب مہاز کی انٹیٹی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور اگر الیکشن سے پہلے ہماری کسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہمیں اعتماد آ گیا اور ہمارے علاقے کی عوام کو بھی اس بات کا اعتماد آ گیا کہ وہ ہمارے اس کوئی اگریمنٹ کی پابند ہوں گی کہ اگلی اسیمبلی کے اندر وہ اس ریزولوشن کی اوپر ہمارے ساتھ کام کریں گی اور اس صوبے کے قیام کو ممکن بنائیں گی تو ہو سکتا ہے ہمارا الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ ہو جائے یہ بڑا اچھا آپ کا سیناریو لکھنے ایک ورس کے سیناریو میں دے رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ایسیم کیا ہے جو اگر آپ نے پی ایم ایل چھوڑی ہے کہ وہ اب دوبارہ الیکشن میں دوبارہ نہیں ہے اگر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کا ساری سٹریٹیجی جو ہے یہ بوم رینگ کر جائے گی آپ یا آپ نور لنگ کے ساتھ بھی سر ایک سر ایک پوپلر ایریا کی ڈیمانڈ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ آگے جیسے دو تین ہفتے بلکہ اسی ماہ اس مہینے کے آخر تک میرے نزدیک کوئی ایسی جماعت وہاں کامیاب نہیں ہو سکتی جو اس سبے کے قیام کی مخالفت کرے کوئی الیکشن نہیں جیت سکے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم پوری مومنٹ ایک پوری مومنٹ بنائیں گے دیکھیں حکومت بنانے کے لیے ساؤتھ پنجاب سے جتنا تو ضروری نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی پارٹی آ جائے جو ساؤتھ پنجاب سے تو ہار جالے کہ پاکستان بھر سے وہ سیٹیں لے کر حکومت میں آ جائے مطلب اگر وہ نون لی گیا ایسا کر پاتی ہے آپ یہ تحریک پر کیسے چلائیں گے اگلا سوال انت سے یہ ہے میری ارسول لیجئے ارسول لیجئے اب ساؤتھ پنجاب کے صرف تین ڈیویجنز کو دیکھ لیں تو اس کی چھتالیس سیٹیں ہیں قومی اسیمبلی کی اور آپ کو حقیقت پتا ہے کہ اس وقت انٹیریئر سندھ اور سندھ کی کونسی جماعتیں ہیں کراچی میں کونسی جماعتیں آئیں گی کے پی کے میں کونسی متوقع جماعتیں ہیں بلوچستان کا سینیریو کیا ہے اور سینٹرل پنجاب میں کن دو جماعتوں پرائمیرلی کن جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر جنوبی پنجاب ہماری سواس کے ساتھ ہواہی ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اگر تین سیٹوں میں اکثریت نے اس ایجنڈے کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر گئے تو کوئی حکومت نہیں بنا سکے گی سنگل جماعت جب تک وہ جنوبی پنجاب کے ایجنڈے کو مکمل طور پر حمایت نہ کر دیں تو خصوص آپ آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے آپ کے اس صبح نئے صبح بنانے کے اس مطالبے کو کس طرح سے ریسپونڈ کیا تھا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی سے میری تو جناب کوئی بات چیت نہیں آپ لوگوں کی آپ کے گروپی جو رفقہ ہے وہاں ان سے پرانا نہیں سے کوئی ہماری ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہاں ان کی دعوت ضرور ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ پولیسیز کے ساتھ ہمیں اتفاق کرتے ہیں ان کی ایک نئی جدو جہت ہے ایک نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں اس میں کئی پوزیٹیو اینگلز ہیں ان کے ساتھ تو باز عابطہ تو ہمارا کوئی دارابطہ ہوا نہ ایسا کوئی ساتھ نشست یہ بحال پر صوبہ بھی آپ کے اسی میں شامل ہے یا کوئی علاقہ ہے اس پر آپ کی پوزیشن جی سر سر ایک صوبہ ہے جنوبی پنجاب کا اور اس کا مرکز بہاولپور ہوگا ہے بہاولپور کو صوبہ بنانے والی جو تحریک ہے آپ کا ان سے مطالبہ علاقہ ہے یا وہ اکٹھائی ہے مطبع ایک ہی ہے وہ آپ کے خواہر وہ کہہ رہے ہیں ایک صوبہ رہیمیار خان جسے میرا تعلق ہے بہاول نگر میں سے دو ایمینیز تھے ازغر علی شاہ صاحب اور تاہر چیما صاحب دو ہم بہاولپور سے چوزوی سمی اللہ صاحب تھے اور بہاولپور میں جو باقی میجر اور لوگ ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے ہم کہیں گے کہ اس بڑے مقصد کے لیے پہلے صوبہ ایک صوبہ جنوبی پنجاب کا ہم کے مقصد کے لیے وہ ہمارے ساتھ کٹھیں ہوں اور پھر دار الخلافے کی جو بحث ہے وہ اگلی اسیبلی پہ چھوڑیں گے کہ وہ دار الخلافہ کہاں ہونا چاہیے اس نئے صوبے کا صحیح ہے بہت شکریہ خسرو بختیار صاحب آپ کو مبارک و نیا صوبہ نیا صوبہ جو ابھی بنا نہیں ہے مطبع اچھی بات ہے اڈمیسٹریٹیو نئے صوبے بننے چاہیے بارال اس پر نظامی صاحب یہ ایک اور بڑی بحث ہے کہ کیا لسانی بنیاد پر بننے چاہیے اڈمیسٹریٹیو بنیاد پر بننے چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے صوبے ہیں وہ ابھی تو لسانی بنیاد پر وجود میں آئے ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے یہ سارے صوبے جو ہے پنجاب کو توڑ کے بنایا جائیں گے اور اس سے قومی اگجیتی جو ہے وہ بہتر ہوگی سندھ میں جب نیا صوبہ بنانا کی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب یاد آتا ہے کہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے تو وہاں پر یہ نالہ لگ جاتا ہے وہ تو علاق بات ہے یہ تو خیر وزن دی ویڈ ڈریکشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ٹرائے کریں اور جمہوری طریقے سے وہ تو بالکل لیکن اس سے ویلکنائزیشن اور پاکستان کا بہت ضرور آئے گی اگر پنجاب سے یہ شروع ہوگا تو باقی صوبوں میں یہ جو اس قسم کی تحریکیں یہ بہت زور پکڑ جائیں گی ٹھیک ہے تو ایک مختصف بریک لیتے ہیں نظامیسہ پروگرام میں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظر بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اب پروگرام میں ہمارے ساتھ حارون اختر صاحب موجود ہیں سپیشل اسسسٹنٹو پرائم مینسٹر اور فیڈرل مینسٹر فور ریوینیو حارون اختر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں حارون صاحب کسے مزا جائے آپ کے جی اسلام علیکم جی تینکیو یہ جو امنسٹری سکیم ہے یہ آپ کی برین چھوڑڑ ہے نیجی اس میں بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ پیچ میں انوالوڈ ہوئے ہیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہ سکیم بنائی گئی ہے اور کافی مہینوں سے ساتھ آٹھ مہینوں سے اس کے برکام ہو رہا تھا اچھا عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزے نہیں تھے اور یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہوا تھا اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اسپان کو چھو گیا ہوا تھا تو ان حالات میں یعنی ایک قسم کی جو ایک ریزرز بھی بالکل نیچے ہیں ریمنٹیزز بھی ڈاؤن ہیں تو یہ ایک بنیادی مورد تھا کہ ایک بینکرپٹ اکاؤنمی کو اس قسم کی سکیم سے کچھ سارا دیا لیا عارف نظامی صاحب دیکھئے ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ پرانے لوگوں کے کیے کرائے کے اوپر ایسے ایک منٹ میں واش اوٹ کر کے سارا کچھ خراب کہہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اب ملک جو ہے خدانہ خاصتہ برباد ہو رہا ہے اکاؤنمی ختم ہو گئی ایسے نہیں کرنا چاہیے جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں گورنمنٹس کے ڈیسیجن کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتے ہیں بڑے سورس سمجھ کی ہوتے ہیں تو اس وقت جہاں تک تو ڈیٹ کا تعلق ہے اس کو ایبسلوٹ نمبرز میں دیکھا جا رہا ہے ڈیٹ کو ایبسلوٹ نمبرز میں کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا ہے ایسے جیسے آپ کا جی ڈی پی گرو ہوتا ہے آپ کا ڈیٹ بھی گرو ہوگا ایک گروئنگ اکاؤنمی میں تو مجھ سے تو وہ بات کریں کہ اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو بہت بڑھ گیا ہو تو نیٹ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تو سکسٹی ون پرسنٹ ہے جب ہم آئے تھے تو ساٹھ فیصد تھا ایک فیصد یا ایک فیصد سے کم بڑھا ہے تو یہ کوئی لابنگ سیٹویشن نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو بڑے خوشیو ہی مہنے جب ہم آئے تھے ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے عبر جا رہا تھا نہیں سر ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پر فیسکل ڈیفیسٹ آپ نے دوسری بات کی جا رہا تھا پچھلے سال بھی فائی پوائنٹ ایٹ تھا اور اس سال فائی پرسنٹ کے لگ بھگ یہ آئے گا تو وہ بھی بات on the side ہوگی the situation has gotten better not worse مسئلہ ہمارے تمام economic indicators بہت اچھے جا رہے ہیں بہت اچھے گئے ہیں political instability کی وجہ سے کچھ جو progress ہو رہی تھی وہ کچھ رکی ہے آہستہ ہوئی ہے however the problem is the current account deficit current account deficit میں main problem trade deficit اور trade deficit کا problem جی جی یا بٹ اس پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے export جو ہے وہ reverse تھی negative جا رہی تھی ان کو ہم نے export package دے کے اس کی negative growth کو روکا اور positive growth کی طرف لے گئے ہیں سو پشلے سے آٹھ مہینے سے وہ آہ گیارہ بارہ پرسنٹ کی ہوئے اوپر on the average grow کر رہی ہے import economy میں اتنی بائنس ہی تھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے import اس لیے اتنی زیادہ ہو رہی تھی پشلے سال 53 billion dollar import ہوئی ہے کیونکہ economy میں strength ہی economy 6% gdb growth کے حساب سے grow کر رہی تھی problem یہ ہوئے over the years with some reduction in tariff rates and with some free trade agreements پاکستان میں جو manufacturing base ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی economy import based ہو گئی ہے اس لیے export کام ہونے کے باوجود آپ کی domestic economy کی اتنی dependence imports پہ ہو گئی تھی کہ جیسے ہم 6% growth پہ پہنچنے لگتے ہیں تو import out of control ہو جاتی ہے اب اس ساری چیز کو balance out کرنے کے لیے ہم نے روپے کی دو depreciations لی ہیں market forces کو accept کیا ہے اور وہ depreciation absorb ہو گئی ہے اور ان depreciation کے باوجود بھی آپ کی inflation سو 4% سے کم جا رہی ہے so it's a matter of economic policy so doom and gloom situation نہیں ہے مگر political stability اگر اگر بہتر ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو یہی economy دوبارہ take off mode پہ چڑھ سکتی ہے اور ان صاحب یہ تو آپ نے ساری باتیں صحیح کہیں لیکن یہ جو اسی scheme سے متعلق میں ایک بات پوچھنے لگوں یہ بڑی حران کن فکر ہے کہ پاکستان میں کل یہ نہیں جہاں پہ ساڑھے بڑا بارہ کروڑ لوگوں کے پاس یہ کیا نام ہے ID card بھی ہے اور 22 کروڑ بادی ہے جس میں سے جو taxable ہیں وہ کم ہے لیکن یہ تو بہت ہی shocking figure ہے کہ پاکستان میں کل سات لاکھ افراد جو ہیں وہ tax دیتے ہیں اور tax میں اس کے علاوہ پانچ لاکھ اور ہیں جو tax نیکٹ میں تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسرے تو شاید حقان عباسی نے کہا کہ اس امنیسٹی scheme کے نتیجے میں تین کروڑ افراد tax زندہ ہو جائیں یہ کوئی بہت optimistic figure نہیں عارف نظامی صاحب پہلی بات تو یہ کہ جب ہم آئے تھے تو سات لاکھ دس ہزار tax فائلنس تھے آج چودہ لاکھ سے اوپر پندرہ سے سولہ لاکھ پہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے دوہزار تیرہ میں تو نائنٹین ہنڈی ہنڈی سکس بلین کلیکشن تھی جب ہم جائیں گے تو اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر جائیں گے تیرٹی نائن ہنڈی سے اوپر اگر ہم ہو گئے تو ہم ڈبل سے بھی زیادہ کر جائیں گے اور یہ اس وقت ہوا جب پاکستان کی ہسٹوریکلی لو انفلیشن تھی چار پرسن رہی ہے نیٹ آپ نے تقریبا ساڑھے پندرہ سولہ پرسنٹ گروس ان ریونی دیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں فائلرز کام ہیں مگر ٹیکس پیئرز بہت زیادہ ہیں وہ اس ویہے زیادہ ہیں کہ بجلی کی بل میں بھی ٹیکس ہے ریال اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن میں ٹیکس تو ٹیکس پیئرز بہت ہیں بارہ کروڑ لوگوں کے پاس جس نہیں ہو سکتا فائلر کا ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے جس ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ بشک زیادہ لے لیں مگر ہمیں ٹیکس نیٹ میں نہیں ڈالیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے آپ کی سکروٹینی بڑھ جاتی ہے اور دنیا میں ٹیکس نیٹ سے ہی آگے آڈٹ ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے ہمیں ابھی حکومت ہمارے ایک کومن سٹیزن کو یہ اپنی ذمہواری نہیں سمجھائے ابھی تک کہ اگر آپ مینی دنیا اگر آپ مینی مینی بھائی 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 پورشی 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 ہمارے اندر ٹیکس پی کرنے کا رواج نہیں ہے اور اگر ہم ٹیکس پی کرتے بھی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ نہ کریں اس سے کم کریں یہ مینی سیٹ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا ہم ڈنڈا پکڑ کے پیچھے نہیں جا سکتے کیونکہ کوئی بھی مارشل گورنمنٹ سے ڈنڈا پکڑ کے پیچھے نہیں گئی ہم نے فسکلی ان کے لیے بہت مشکل کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس حکومت کو سات لاکھ کی جگہ اب چودہ لاکھ سے اوپر ہم ٹیکس فائلر بڑھ گئے ہیں فائلر بھی اسی طرح اب نادہ لگائیں کہ اگلے ہم چھ سات سال اس طرح گروہ کرتے رہے تو ہم تو وہ پہنچ جائیں گے نا اٹھارہ انیس پرسنٹ کی اوپر جو اس وقت ایک بڑا سٹینڈر سمجھا جاتا ہے ریجنل سٹینڈر سیئے حرم اختصر صاحب اس سکیم کو اوپوزیشن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا آرے ہاتھوں لیے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ شاید راستہ دے رہے ہیں کہ یہاں سے بنی لوڈنگ کے در یہ پیسہ باہر بیجیں اور اس کو پھر درہ ٹو پرسنٹ ادا کر کے واپس لے آئیں اور اس کو پی ٹی خاص طور پر اور پھر کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو پینامہ کے ساتھ یا میاں شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی جو کیسز ہیں اس کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں تو یہ آگیا ہے کہ یہ پولیٹیکشن اس سے اس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکشن میں بھی تو کچھ اور لوگوں ڈیکلیر کیا ہوتا ہے نظامی صاحب اس میں بھی پھر اگین فردر ایک کوششن میرا اور بھی ہے کہ یہ کیسے دیفنیشن کیا ہے پولیٹیکشن کی پہلی بات تو آپ نے کہا کہ اس میں تین فرق آرڈیننسز ہیں چار فرق ہیں مگر جو ریونیو ریلیٹیڈ ہیں ٹیکس ریلیٹیڈ وہ تین ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹیکس ریٹ پینتیس پرسنٹ تھا وہ ایک گو میں ہم نے پندرہ پرسنٹ کر دی ہے اور جو ریٹ زیرو پرسنٹ تھا چار لاکھ تک کی سالانہ آمد نہیں کہ وہ ہم نے بارہ لاکھ تک کر لی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اٹھالیس لاکھ روپے جو سال میں بناتا ہے یا چار لاکھ پر منت بناتا ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار صرف ٹیکس دے گا وچھ میز تھری پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ اور یہ تقریباً پرچس پاور پیریٹی جو ہوتی ہے امریکہ کی لگا لیں تو یہ وہ آدمی ہے جو تقریباً سوا لاکھ ڈالر ایک سال میں کماتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں جو آدمی سوا لاکھ ڈالر ایک سال میں کماتا ہے وہ پچاس پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے تو یہ تھری پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ ریٹ ہے اس سے بہتر اگر ابھی بھی کوئی اپنے ٹیکس نہیں پی کرتا تو پھر تو اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے دوسری بات کہ پبلک آفیس ہولڈر دو ہزار فرس جنوری دو ہزار سے آج تک جو بھی پبلک آفیس ہولڈر ایک دن کے لیے بھی رہا ہو جس کے اندر تمام پولیٹیشنز ممبر نیشنل اسیمبلی پرونشل اسیمبلی چیئرمن زیلا کاؤنسل ڈپٹی چیئرمن زیلا کاؤنسل سرویس میں جو لوگ تھے گورنمنٹ سرویس بیوروکریٹس ایوری بڑی اس کورڈ مطلب ہے کہ پچھلے اٹھارہ سال میں جو بھی ایک دن کے لیے بھی کوئی آفیس ہولڈر رہا ہو وہ اس سکیم میں نہیں ہے جو دو ہزار پہلے سے ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ اس کے بعد اگر وہ اٹھارہ سال سے کوئی اس طرح کی جاب نہیں کی اس نے یا سرویس نہیں کی تو اس نے اپنی بزنس میں اگر پیسہ کمائیا ہو تو ہی شیڈ بی ٹریٹیڈ لائک آدھر بزنس میں تو پولیٹیشنز یا ان کی ان کی سپاؤسز کا بیچ میں آنا امپوسیبل ہے تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا بٹ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے لوگ باہر پیسہ لے کے گئے ہیں اگر آپ نے واپس لے کے آنا ہے تو کوئی ملک جو ہے وہ ڈنڈے کے زور سے لے کے واپس نہیں آ سکا وہ اسی طریقے سے واپس لے کے آیا ہے ٹیکس انسینٹیوز دے کے تو ہم نے کوئی انوکھی چیز نہیں کی ہم نے وہی چیز کی ہے جو باقی ملک کر چکے ہیں اور ان کو کامیابی ہو چکے ہیں اور اس کے فائدے یہ دیکھیں اگر وہ ڈالر یہ پاکستان آ جائے تو ہمیں کمرشل بینک سے جا کے ڈالر نہیں لینے پڑیں گے آج نمبر ون پرابلم آرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی ہے نا فرض کریں کہ پانچھے بلین ڈالر اگر آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو پانچھے بلین ڈالر کی پیچھے تو آپ کا پچھنا پورا ایک آئی ایم ایف کا پروگرام تھا چھے بلین ڈالر کے پیچھے اور ان کی کنڈیشنز تھی تو اگر ہمارے اپنے لوگ چھے بلین ڈالر لے آئے ہیں وہ چھے بلین ڈالر تو واپس کرنے تھے یہ واپس بھی نہیں کرنے ہوں گے اور یہ پاکستان کی اکانومی کا حصہ بن جائیں گے حسین حروندہ تو اس کو اٹس ورث اٹرائے آپ نے میرے افتظائی رواق سے کہا کہ جی ہمیں اتنا نیگریٹیب نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف تو خود ہر روز آپ کی اقتصادی پالیسیز کو کرٹسائز کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسلم لیگ کے ریبر بھی ہیں قائد بھی ہیں اور ان کے نامزد کرتا وزیر اعظم ہے آپ بھی ماشاء اللہ ان کے دور سے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈالر لامکس سے جو نحراف ہوا ہے مثلا وہ کرٹسائز کرتے ہیں ڈیویلویشن کو کہتے ہیں دیکھیں میرے دور میں روپے کی قیمت کتنی تھی حالانکہ میرے نزدیک اگر ایک کرمنال جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے روپے کو اوور ویلیو رکھا ہماری ایمپورٹ بیس اکانومی بن گئی اور ان دی اینڈ انیلیسیز جو ہمیں آستہ آستہ کرنا چاہیتا وہ ہمیں کٹھا کرنا پڑا اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں تو دیکھیں یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوٹ شیٹنگ کیوں ہو رہی ہے تو کیا یہ کہنا کہ جی وہ خود میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے جانے کے بعد تو بالکل اندھیرہ ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر ہم آپ کو یہ چیزیں پوائنٹ اوٹ کرتے تو دیکھئے بات ریالسٹک کرنے چاہیے ایک پارٹی کے لیڈر اپنے عوضے سے ہٹ کے گھر چلے گئے آپ کا خیال ہے کہ اس کا پارٹی کے اوپر کوئی سر نہیں پڑے گا پہلی بات آپ کا خیال ہے کہ ان کو جس نے بھی ریپلیس کیا یا جس سیٹ اپ نے بھی ریپلیس کیا within the party ریپلیس ہوئے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا خیال ہے اس سے political instability کوئی نہیں ہوئی جو میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے جو political instability ہوئی اس سے یہ یہ نقصانات ہوئے ہیں اور اگر وہ رہتے ہیں تو یہ نقصانات نہیں ہوتے اور یہ بہتری کی طرف جاتا شاید روپے کو devalue نہیں کرنا پڑتا اور شاید stock market جو ہے وہ نیچے نہیں آتی یہ ان کا کہنا ہے اچھا حرون صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا ایک point ابھی کہا کہ یہ جتنے آپ کو متوقع ایسے ڈالرز کہانے کی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے مطابق ہے عام طور پر یہ بہت بڑا آج کر ایک یہ ہمارے جو so called ہے نا economist کہتے ہیں جی کہ وہ ڈاٹر ندیبو لاکھ تو ہے یہ economist وہ ہمارے پروگرام میں کہے گے جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے بغیر کچھ ہوئی نہیں سکتا تو یہ اس کو avoid کرنے کے لیے یہ scheme آئی ہے دیکھئے بڑے بڑے economist ہیں اور میں سب کی respect کرتا ہوں ایک حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ تمام economist سے مشرع ضرور لے بٹ فیصلہ خود کریں American president جب آتا ہے تو سب سے بڑی پہلی appointment اس کی ہوتی ہے economic advisory council کی but یہ ایک blanket statement دینا اس وقت کے سو فیصد ہم آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا پڑے گا اور یہ اور نہ یہ میں اس وقت کم از کم یہ blanket statement نہیں دے سکتا کیونکہ ہم نے جو measures نہیں ہیں devaluation کا اور measures ہم نے economic package کے لیے ہیں exporters کے لیے ان دونوں نے بڑے positive results نہیں ہے اور آپ کا جو trade deficit چھپیس فیصد میں grow کر رہا تھا وہ اب آٹھ فیصد میں grow کر رہا ہے so the rate of growth has come down of the trade deficit the main cause of current account deficit has come down from twenty six percent to eight percent اگر یہی direction رہی تو ہمیں نہیں جانا پڑے گا کسی کے بعد کتا کلامی معاف کہ یہ اس کے باوجود آئی ایم میں بڑی ناخش ہے آپ کے اس ایمیلیسٹی پہ میں نے جو میں اخبارات میں پڑا ہے اسی طرح فی ٹی ایف نے کوئی ایمیل بھیجی آپ کو کہ جی یہ تو منی لانڈرنگ جو ہے شروع ہو جائے گی تو یہ آپ کو ان stakeholders کو کوئی on board لینا ضروری نہیں تھا یا کوئی ضرور اتنی تھی یا یہ ان کا criticism جو اس کو brush side کر سکتے ہیں لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر کسی کو on board لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکیم نیرالی سکیم نہیں ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوئی یہ developed countries like America اور Canada کے پاس بھی ہے انڈیا نے بھی کی انڈوڈیشیا نے بھی کی اور وہاں بھی اس تمام anti money لانڈرنگ چلتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بیچ میں لکھا ہے کہ کوئی پیسہ جو ایک criminal offense کر کے کمایا گیا ہے وہ اس سکیم میں نہیں ہے اس میں money لانڈرنگ آ جاتی ہے تو پریشانی یا terrorism سے خدا نہ خاص پیسہ کمایا ہو تو یہ سکیم اس کے لیے نہیں ہے criminal offense جو پیسہ کمایا ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ عارم نختار صاحب پروگرام شکریف کرنے کے لیے لیکن کچھ باتیں ابھی بھی رہ گئی ہیں میں خلال شکریف کی جانے چاہیے تشنگی رہ گئی وقت ختم ہوا میں آپ کا بھی بہت شکریہ نظامی صاحب آپ سے اعجاز چاہوں گا ناظرین پر فیڈبیک دیجئے گا مجھے آجی اللہ حافظ